بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اگر آپ کو اچار پسند ہے لیکن آپ کو بنانا نہیں آتا یا پھر اگر آپ بنا لیتے ہیں تو وہ زیادہ لمبیر سے تک چلتا نہیں ہے اس میں فنگس لگ جاتی ہے یا پھر اس میں بزار جیسا ٹیسٹ اور خوشبو نہیں آتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آپ کم آئل میں کیسے زبردست سا اچار گھر میں بنا سکتے ہیں نہ تو بہت زیادہ آئل چاہیے ہوگا اس کے اندر نہ ہی بہت زیادہ مسالے چاہیے ہوں گے جھٹ پٹ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور جتنی دیر چاہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا تو آپ اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہے اس کا کلر اس کا ٹیسٹ اس کی خوشبو بہت زیادہ لا جواب ہوتا ہے اور مسالہ دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ اچار اتنا زیادہ زبردست ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کے فین ہو جائیں گے اور آئندہ آپ اسی طریقے سے بنایا کریں گے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم اس کو دھوپ لگوائیں گے نہ ہی ہم کچھ دن کا ویٹ کریں گے اور یہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور فوراں آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ اتنا جلدی اور کوئک بن جاتا ہے تو بہت زیادہ مزے کی زبردستی ریسپی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اس کو اسکپ نہیں کیجئے گا ورنہ آپ کا اچار اتنا یمی نہیں بن پائے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے ہم اچار کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون سوکھا دھنیا جس میں سے ہم کنکر پتھر تن کے وغیرہ ساف کر دیں گے اور یہ جو مسالہ آپ یوز کریں گے یہ ساف ستھے ہونے چاہیے گیلے نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کو گیلا ہاتھ بھی نہیں لگنا چاہیے ہر چیز ڈرائے ہونے چاہیے اس کے بعد لے لیں گے ایک ٹیبل سپون کلونجی اور ایک ٹیبل سپون میتھی دانا یہ دونوں چیزیں مکس ہی تو میں نے ایک ایک ٹیبل سپون لی ہے اور اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہاں پہ سونف یہ بھی ہمیں دو ٹیبل سپون چاہیے دو ٹیبل سپون بھر کے ہم سونف کے ایڈ کر لیں گے تو یہ سارے مسالوں کو اچھے طریقے سے پہلے ساف کر لیجے گا ان کو چھان لیجے گا کیونکہ ان میں ہلکی پھلکی ڈسٹ ہوتی ہے تو آپ نے وہ ساف کر دینی ہے اس کے بعد اس کے اندر میں زیرہ ایڈ کروں گی اور زیرہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے یعنی یہ کھانے والا چمچ میں نے زیرے کا لیا ہے تو یہ پانچ چیزیں بنتی ہیں یہی لینی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مسالہ ہمیں نہیں چاہیے ہوگا کوئی کالی مرچ وغیرہ نہیں لینی ورنہ آپ کے جو چار کا کلر ہے وہ بھی بلیکش ہو جاتا ہے تو ہمیں زبردست سا برائٹ کلر کا چار چاہیے اس کے کالی مرچ چار نہیں کریں گے تو بس ان سارے مسالوں کو ہم ڈالیں گے مکسی کے جار میں اور اس کو دردرہ سا پیس لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پاودر ہمیں باریک نہیں چاہیے ہمیں دردرہ سا موٹا کٹا ہوا چاہیے آپ چاہیے تو اس کو کونڈی ڈنڈے پہ بھی کوٹ سکتے ہیں تو مسالہ تیار ہو گیا اب ہم اپنی سبزیوں کو کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مولی کو چھیل لیا تھا اور اب اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اور کٹ ہم نے کس طرح کرنا ہے جیسے ہم فرنچ فرائز کے لیے اپنے آلووں کو لمبا لمبا کٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے مولی کو کٹ کر لینا ہے اور آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ مولی گاجر جس بھی چیز کے آپ اچار بنا رہے ہو آپ نے پہلے ان کو چھیل لینا ہے اور دھونے کے بعد آپ نے اس کو سکھا لینا ہے اچھے طریقے سے کسی کپڑے کے ساتھ صاف کریں یا پھر اس کو دھوپ میں رکھیں لیکن آپ کی سبزیاں بلکل ڈرائے ہونے چاہیے تو میں نے کیا کیا تھا سبزیوں کو اچھے طریقے سے دھونے کے بعد چھیلنے کے بعد اس کو میں نے ڈرائے کر لیا تھا تقریباً تین چار گھنٹے تک میں نے اس کو باسکٹ میں رکھ دیا تھا اور کپڑے سے صاف بھی کر لیا تھا تاکہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں تو اسی طرح ہم دو مولیوں کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد کٹ کر لیں گے اپنی گاجروں کو جیسے میں نے مولیوں کو کٹ کیا ہے Phase جیسے گاجرے بھی کٹ کر لیں گے ان کے سائز اور ان کی شیپ جو ہے یہ سیم ہی رکھنی ہے ہم نے یہ دیکھئے یہ ہماری گاجرے بھی تیار ہیں تین گاجرے لی ہیں دو مولیاں لی ہیں اور یہاں تقریباً میں نے دو سو گرام جتنے لی مولیاں تھی ان کو ہاف میں سے کٹ کر دیا ہے اور جو مرچے ہیں یہ تقریباً دیر سو گرام جتنی ہے اور اس کو سینٹر سے ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے جیسے کہ نورملی ہم کھاتے ہیں اچار کے اندر اسی طریقے سے ہم نے اس کو سینٹر سے کٹ لگا لینا ہے آپ چاہے تو ان کے پیسز بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ان کو سینٹر سے دو پارٹس میں بھی دیوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو کٹ لگا کے یوز کروں گی تو اس طرح سے ساری ہی مرچوں کو ہم نے سینٹر سے کٹ لگا لینے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور میں بنا رہی ہوں آج گاجر، مولی، لیمو اور مرچوں کا اچار تو آپ چاہے تو اس کے اندر کوئی اور بھی سبزی جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس کا بھی اچار بنا سکتے ہیں لیکن میں فیلحال انہی چیزوں کا اچار بناوں گی تو اس کے بعد ہم جی لے لیں گے آئل پین کو چولے پر رکھ دیا اس کے اندر ڈال دیا تقریباً ہاف کب جتنا سرسوں کا تیل اور تیل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گاجر کیونکہ گاجر جو ہے یہ باقی سبزیوں سے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس لئے ہم نے پہلے ایڈ کی ہے اور ہم نے یہاں سبزیوں کو پکانا نہیں ہے ان کو سوفٹ نہیں کرنا نہ ہی ان کو گلانا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے پکانا نہیں ہے سوفٹ نہیں کرنا گلانا نہیں ہے تو ہم اس کو ہیٹ کیوں لگوا رہے ہیں تو ہم اس کو ہیٹ اس لئے لگوا رہے ہیں تاکہ اس کو ہمیں دھوپ میں رکھنا نہ پڑے اور جھٹ پڑ سے ہمارا اچار کھانے کے لئے ریڈی ہو جائے اس لئے ہم نے اس کو ہلکی سی ہیٹ لگوانی ہے اور وہ بھی ہم نے ایک منٹ سے زیادہ ان سبزیوں کو نہیں رکھنا ہیٹ پہ اگر آپ اس کو زیادہ پکا لیں گے تو آپ کی جو ویجٹیبلز ہیں اچار کی یہ بزار کی اچار کی طرح کرنچی نہیں رہیں گی تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو ایک سے ڈیر منٹ دیں گے اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں پکائیں گے تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے مولیاں جو کہ دو عدد تھی ان کو بھی میں نے اسی سے اسائز اور شیپ کے اندر کٹ کر لیا تھا جیسے کہ گاجریں کٹ کی تھی تو اب ہم مولیوں کو بھی ہلکا سا یہ ہیٹ لگوا لیں گے اور مولی جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کچھی یوز کرتے ہیں ہم اس کو پکاتے کم ہی ہیں تو اس کو جو ہے بلکل بھی زیادہ نہیں پکانا بلکہ اس کو تو آپ ایک منٹ سے بھی کم ہیٹ لگوائیے گا جسٹ آپ نے اس کو ٹوس کرتے رہنا ہے آئل اور گاجر کے ساتھ تاکہ جو اس کی آئل کی اور گاجر کی ہیٹ ہے اسی سے یہ ہلکی سی سافٹ ہو جائیں گی لیکن کرنچ بلکل منٹین رہنا چاہیے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو بس مولی کو ہلکا سا ہم نے ٹوس کر لیا اس کے بعد ایڈ کر دوں گی اس کے اندر میں لیمون جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے یہ تھوڑے بڑے سائز کے لیمون تھے یعنی میڈیم سائز کے تھے بہت زیادہ بڑے بھی نہیں تھے اگر آپ کے پاس ایکسٹر بڑے لیمون ہیں تو آپ ان کے چار پیسز کر کے ڈالیے گا ورنہ ایکسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اچار نکالتے ہیں لیکن جب وہ ہم سے کھایا نہیں جاتا تو دوبارہ سے کچھ لوگ اسی جار میں ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کرو گے تو بھی آپ کا اچار خراب ہوتا ہے اس لئے پیسز چھوٹے رکھا کریں اس کے بعد ایڈ کر دوں گی اس کے اندر میں مرچیں آپ نے دیکھا کہ میں نے لیمون کو کتنی کم ہیٹ لگوائی ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے وائٹیمن سی اور جس کو ہم ہیٹ لگوائیں گے تو وہ بلکل وائٹیمنز ہمارے ویسٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے بہت ہی ہلکا سا ہم نے اس کو ٹاس کرنا ہے اور اس کے بعد ڈال دینی ہے اپنی مرچیں اور مرچیں جو ہیں یہ ویسے ہی بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں تو اس کو بھی ہم نے بس بہت ہی ہلکی سی ہیٹ لگوانی ہے اس کے بعد ڈال دیں گے اپنے مسالے جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھے تھے مطلب دردرے سے پیسنے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ کچھ اس میں پیسے ہوئے ہیں اور کچھ ہمیں ثابت ہی نظر آ رہے ہیں تو ہمیں ایسا ہی مسالہ چاہیے اور مسالہ ایٹ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو بہت زیادہ دیر نہیں بکائیں گے بس اس کو مکس کر دیں گے اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو ہمارا پرانا ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس میں نہ تو سبجیوں کو کوک کیا جاتا تھا اور نہ ہی مسالوں کو پکایا جاتا تھا بلکل پرانے اور ٹریڈیشنل طریقے سے بھی میں نے لاسٹ یئر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں سبزیاں تو سیم تھی لیکن طریقہ وہ والا پرانا تھا تو اگر آپ وہ والا چار کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر بھی دے دوں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی وہ بھی بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے دو سال بھی پڑھا رہے تو وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کافی زیادہ لمبے عرصے کے لیے اپنے اچار کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی تو یہ سارا کچھ ایڈ کرنے کے بعد اب اس کے اندر ڈال دیوں ہمیں دو ٹیبل سمون بھر کے نمک اور نمک آپ جانتے ہیں کہ چیزوں کو صرف سائقہ ہی نہیں دیتا اچار کو سپیشلی یہ پریزرو کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے دو ٹیبل سمون بھر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے نمک اور اس کے بعد ڈال دیں گے حلدی اور حلدی بھی میں یہاں دو ٹیبل سمون ہی ڈال دی ہوں کیونکہ حلدی سے نہ صرف ٹیسٹ اور کلر اچھائے گا بلکہ حلدی بھی اچار کو پریزرو کرنے یعنی محفوظ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے بھی جو اچار ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو یہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ نمک اور حلدی دونوں پریزروٹیو کا ہی کام کرتے ہیں تو بس حلدی اور نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے کٹی ہوئی مرچیں یعنی چیلی فلیکس آپ نے دیکھا کتنی کلر فل سی اور فریش ہم نے چیلی فلیکس لی ہیں کوشش کیجئے گا کہ جو بھی چیز آپ اچار کے اندر ڈال رہے ہو سبزیاں ہیں یا مسالے ہیں وہ فریش اور اچھی کوالیٹی کی ہونے چاہیے تو یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسالے آئیڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے جیسے ہم مکسنگ ہی کریں گے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آنچ آپ کی بہت زیادہ سلو ہوگی تو سبزیاں پانی چھوڑ دیں گی اور سوفٹ ہو جائیں گی اور پانی ڈرائے کرتے کرتے آپ کا اچار بلکل ہی مرجہ آ جائے گا اور اگر آپ کی آنچ تیز ہوگی تو ان سبزیوں میں کلر آنا شروع ہو جائے گا جو ہمیں بلکل نہیں چاہیے تو آپ نے آنچ کو میڈیم ہی رکھنا ہے کیونکہ آنچ اس کے اندر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ کلر کتنا زبردست ہے لک کتنی اچھی ہے اور کتنا زیادہ یہ ٹیسٹی لگ رہا ہے اور بلیو می جتنا یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس سے زیادہ یہ کھانے میں مزے کا ہوتا ہے اور ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا اس لئے آپ نے آگے تک ویڈیو کو دیکھنا ہے آج آپ اسٹیج پہ اس کی ٹرن آف کر سکتے ہیں ایک اور چیز اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑی سی دیر ہلائیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور اگر گرمیاں ہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر کاؤنٹر پر چھوڑیے گا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کے اندر ایک اور چیز آئیڈ کریں گے اور اس چیز کو آئیڈ کرنے کے بعد ہمارا زبردستہ اچار بلکل ایڈی ہو جائے گا تو یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سرکہ اور یہ سفید سرکہ ہے جو تقریباً میں آدھا کپ ایڈ کری ہوں اتنی سبجیوں میں آدھا کپ سرکہ کافی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالیے گا ورنہ آپ کا اچار بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا اور اس کے اندر میں نے لیمو بھی ایڈ کی ہے تو اس سے بھی کھٹاس آئے گی اس لئے ہم نے سرکہ بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا تو سرکہ ڈالنے کے بعد ہمارا اچار ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہے اور آپ نے سرکہ ہمیشہ اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی ڈالنا ہے تو سرکے کو ایڈ کر دیں گے اچھے طریق سے مکس کر دیں گے اور ماشاءاللہ ہمارا زبردست سا اچار بن کے تیار ہو جائے گا جو کہ کھٹا ہے تیکھا ہے چٹ پٹا ہے دیکھنے میں اچھا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہے مجھے پتا ہے کہ جو لوگ اچار شوق سے کھاتے ہیں وہ صبح پراتے کے ساتھ کھاتے ہیں دال چاول کے ساتھ کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں اور ہر ٹائم ان کو اچار جائیے ہوتا ہے تو یہ ریسپی ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سپیشل ہے اور انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی جب آپ اس طریقے سے اپنا اچار بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ تو اب بات ہم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے پریزرف کرنا ہے کہ یہ زیادہ ٹائم چلے یہ خراب نہ ہو اس کے اندر فنگس نہ لگے تو سب سے بڑی احتیاط جو آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتائی تھی کہ آپ نے سبزیاں جو ہیں یہ اچھے طریقے سے دھوکے ڈرائے کرنی ہیں اس کے بعد کٹ کرنی ہیں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے جو برطن آپ یوز کریں گے اس کو بنانے کے لیے یعنی جو پین ہے جو جمت ہے وہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے آپ کے مسالے بلکل ڈرائے ہونے چاہیے اور جب یہ بن کے تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد جس جار میں آپ اس کو بھر رہے ہیں کسی مرتبان میں رکھ رہے ہیں کسی بھی چیز کے اندر رکھ رہے ہیں وہ چیز بھی بلکل ڈرائے ہونی چاہیے بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر جو نمی ہے جو پانی ہے وہ ہی آپ کے اچار کو خراب کرتا ہے پیسے تو اس کے اندر بہت زیادہ کم چانسز ہیں کہ یہ خراب ہو کیونکہ اس کے اندر حلدی ہے نمک ہے سرسوں کا تیل ہے اور سرکہ ہے جو کہ اچار کو خراب ہونے سے بچاتا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے ایک جار لیا ہے یہ گلاس جار ہے اور اے ٹائٹ ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو صاف کر لینا ہے ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر اپنا اچار آپ نے بھر کے رکھ لینا ہے تو یہ چھوٹا جار تھا اچار ڈالنے کے بعد بھی اس میں بچ گیا تھا تو جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہوگی آپ اس کے اندر اس کو سٹور کر لیجئے گا آپ کوئی بھی پلاسٹک کا کنٹینر بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ وہ اے ٹائٹ ہو بلکل ڈرائے ہو تو پھر انشاءاللہ آپ کا اچار بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر سرکہ ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ لمبے عرصے تک چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ لیں اور انشاءاللہ سردیوں میں تو یہ باہر بھی خراب نہیں ہوتا لیکن اگر گرمی ہے تو اب اس کو فریج میں رکھ لیجئے گا تو خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ کافی منس آپ کا یہ اچار چل جائے گا لیکن یہ اتنا زیادہ مزے کا بنتا ہے کہ مہینوں کیا یہ تو دنوں میں ہی ختم ہو جائے گا تو دیکھیں جی یہ ہے فائنل لوک ہمارے مکس ویجٹیبل اچار کی جو بہت ہی زیادہ مزے دار ہے برائٹ کلر کا ہے تیکھا ہے چٹ پٹا ہے کھٹا ہے یعنی موں میں پانی لا دینے والا اچار دیار ہوا ہے ماشاءاللہ اور اتنا زبردست اس کا مسالہ ہے آپ دیکھیں کتنا زیادہ مسالے دار بنا ہے کہ آپ جسٹس کا مسالہ ہی کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا سو اے ہو پیوورز آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ جب بھی میں کونی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس ٹائم لی آسکے اس کے علاوہ مجھے انسٹراغم اور فیس بک پہ فالو کرنا بلکل نہیں بھولئے گا فالو کرنا مست ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا بلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ